ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی سہارا نمیشک ساتھیوں کا ہمارے اسٹینیس چینل پر ایک بار پھر سے ہر گز سواغت ہے دوستو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پل پل کی خبر آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جو سہارا نمیشکوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو دوستو آج کوئی خبر ہم آپ کے لیے لے کر نہیں آئے کیونکہ دوستو کل ہم نے ایک آدرس کریڈٹ کی خبر پڑی تھی اس خبر میں آدرس کریڈٹ کوپریٹیو سوسائٹی کے ایڈوائزر یا ایجنٹ تھے کوئی انہوں نے اپنے پریوار سمیت جہاں دوستو ایک دل کو دہلا دینے والا حاصل سامنے آئے انہوں نے سوسائٹ کرنے کا ایک بڑا پریاس جہاں دوستو جو ڈاکٹروں نے انہوں نے صحیح کر دیا پریوار کو بفل ہو رہا لیکن دوستو یہ بڑی کوشش انہوں نے کی اور ایسی نیوز سن کے پڑھ کے ہم لوگ کا بھی دل تھوڑا بہت دوستو کھن ہو جاتا ہے اور بہت عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے تو دوستو آج ہم آپ کے لئے کچھ کیمنٹوں کو لے کر آئے ہیں کوئی نیوز نہیں لے کر آئے کیمنٹوں کے بعد دیم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمیشک کو کے ساتھ کیا کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ کیا پریسانی ہے دوستو پہلا کمنٹ ہمارے پار سرجیت کمار جی کا ہے سرجیت کمار جی کا کہنا ہے کہ سمن کماری کے نام پیسہ کیوں شاپ میں جمع کیا دوستو انہوں نے کہا کہ ہمارا پیسہ فسا ہوا ہے آفیسوں کے چکل لگا رہے ہیں لیکن پیسہ نہیں مل پا رہا تو دوستو کمنٹ بہت بڑا لکھا ہے لیکن اس کا سار یہی ہے کہ اس وقت کیو شاپ میں ان کا پیسہ فسا ہوا ہے اور ان کو پیسہ نہیں مل پا رہا تو سرجیت کمار جی میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کی آپ کا پیسہ ایک کنورٹ جیسی ریویو میں برابر گھمایا جا رہا ہے اور کیو شاپ کا پیسہ بھی کنورٹ کر دیا گیا انڈر گراؤنڈ جو آپ لوگ کو ایمباغرو کا بہانہ لے کر کچھ کمپنی کے خاتوں کو سیل کو لے کر اور نہ جانے کتنے بہانے آپ کو برانچوں پر وہاں کے منیجر اور جو بھی وہاں پر اسٹاف ہے وہ سب یہی آپ کو سناتا ہے کی ایمباغرو لگا ہوا ہے خاتے سیج ہے سیبی کے ہاتھ میں ہیں یہ وہ سب تو دوستو سپریم کورٹ کا عدیس یہ ہے کی نمیشکوں کا پیسہ جل سے جل دے دیا جائے تو دوستو ایمباغرو لگنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ایمباغرو اگر لگا ہوا ہوتا تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد انہیں پیسہ دے دینا تھا جو کی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی پیسہ نہیں دیا گیا جس کی خاطر سارا سبروترہ جیل بھی کاٹ چکے ہیں اور ابھی پیروال پہ ہے کیونکہ اس وقت ان کی بیل کو بڑھاتے جا رہے ہیں رسوق دار ہے کافی راج نیتی میں اپنی پہنچ رکھتے ہیں تو دوستو اس وقت جو نمیشکوں کے ساتھ کنورٹ جیسا گنونا کار رہی ہے اس وقت چل رہا ہے کمپنی میں تو یہ نرنتر آٹھ دس سال سے چل رہا ہے دوستو ایسی ہی پریسانی ہمارے اگلے کامنٹ ہے دیو برد جی کی دیو برد جی کا بھی کہنا ہے ان کا تو سیدھا یہ کہنا ہے کہ پیسہ نہیں ملنے والا کنورٹ کرنے کر کے ان لو بنا رہے ہیں جہاں دوستو یہ سمجھ گئے ہیں کی بات کیا ہے کیونکہ دیو برد جی کو ہم اکثر ان کے کامنٹوں کو پڑھتے ہیں اور اس میں ان کی پریسانیوں کا پتہ چلتا ہے کیونکہ ان کے پہلے کامنٹ میں ایک بار انہوں نے بتایا تھے کہ آٹھ لاکھ سے زیادہ روپیا ان کا اس میں لگا ہوا ہے اور آٹھ لاکھ روپیا کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ایک بڑی رقم اس وقت دیو رجی کی اس میں فسی ہوئی ہے اور دیو رجی کا اس وقت نراشہ پونڈ کیمنٹ کیونکہ پیسے کو لے کر یہ بہت پریسان ہے تو دوستو حقیقت یہ ہی ہے جو دیو رجی کہہ رہے ہیں وہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کی پیسہ کنورٹ کر دیا گیا ہے کیوں شاپ کا بھی نمیشکوں کو اللو بنایا جا رہا ہے ان کو ٹرکایا جا رہا ہے نینے جہاں سے دیا جا رہا ہے اگلا کہمنٹ ہمارے پاس سانتہ کمار جی کا ہے سانت کمار جی کا کہنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو سانت کمار جی آپ اور ہم ساتھ ہیں یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ اس وقت گود میڈیا نمیشکوں کے ہیتوں کو لے کر یا ان کی آواز کو لے کر کہیں سے کہیں تک کسی طرح کی کوئی نیوز وغیرہ نہیں دیتی کیوں نہیں دیتی آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کی یہ ایک ایسا میٹر ہے جو بہت پرانا میٹر ہو چکا اور میڈیا کو نئے میٹر چاہیے تو دوستو نمیشکوں کے پندرہ کروڑ نمیشکوں کو میڈیا نے ایک دم اپنے فوکس سے صاف کر دیا ہے تو دوستو پندرہ کروڑ سے زیادہ نمیشک سبھی چٹ فنڈ کمپنیوں کے اور جتنی بھی آپ کی سوسائٹیا ہے اور جتنے بھی یہ سسٹم ہے ان سب میں پندرہ کروڑ سے زیادہ لوگ کے کروڑوں روپیہ فسا پڑا ہے تو یہ ایک ایسی استطیق ہے دوستو جس میں آپ اور ہمیں ساتھ ہیں ہمیں آپ کو جو بھی سوچنائے ہمیں ملتی ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ اسے ہم تک پہنچاتے ہیں تو دوستو اگلا ویڈیو ڈالی تھی اس ویڈیو میں ہم نے ایم باغروں کے ہٹنے کا ذکر کیا تھا جو ہمیں ایک سائٹ سے وہ ویڈیو ملی جانکاری ملی تھی اس جانکاری کو ہم نے ان کو بلکل سامنے سے دکھایا تھا کہ یہ اس تاریک کی یا اس ڈیٹ کی ہمارے پاس ایک نئی سوچنائی ہے یا نئی ایک جانکاری آئی وہ ان تک پہنچائی تھی جس میں ایم باغروں ہٹانے کی ایک ہمارے پاس پوری جانکاری تھی تو دوستو ایم باغروں ایک بہانہ ہے حقیقت یہی ہے کہ اس وقت سہرہ سبرترائی جی کو یہ پتہ ہے کہ چٹفن کا کاروبار ہندوستان سے سمیٹ لیا گیا ہے اور سبھی تیس لاکھ سے زیادہ چٹفن کمپانیوں پر بینڈ لگ چکا ہے ان کے سنچالکوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے کچھ سجا کاٹ چکے ہیں کچھ پیروال پہ ہے کچھ ایسی کہانیاں چل رہی ہیں اس وقت اب سہرہ سبرترائی چاہتے ہیں کہ جتنا پیسے سے پیسہ کو اس وقت میں کمال ہوں کیونکہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں نمیشکوں کی دکھتی رکھو ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس وقت نمیشک وہ غریب نمیشک جو قانونی لڑائی لڑنا نہیں جانتے ایسے غریب نمیشک جہاں دوستو جھگی جھوپڑی اور ریڈی پٹری ڈیلی ویر دھیاری کمانے والے اور کچھ چھوٹی موٹی دکندار اور کچھ منجلے نمیشک بھی اس میں ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنے بیس ہزار تیس ہزار کے لیے اور کہاں تک قانون کے لڑائی لڑے اتنا وقت کس کے پاس دوستو ہمارے جوائن بٹن کو بھی ضرور دبائے تاکہ آپ کو اور زیادہ جانکاری مل سکے تو ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اچھی اپ ڈیٹ لے کر تب تک کے لیے جو ایس کان کو دے ازازہ دھنی آباد جائیں جائے بارد